موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایوننگ امید ہے سب خیر خیریت سے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے اوکے جی آج آج ہمارا وزٹ ہے ممتاز کالونی ممتاز کالونی میں موجود ایک عدد چار مرلے کے اس گھر کا جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بہتی شاندار اور زبردست قسم کی اس کی ایلیویشن ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممتاز کالونی کہا ہے ممتاز کالونی بیریئر ٹاؤن راول پرنڈی فیز بون ٹو سکس اور گلریز ہاؤسنگ سوسائیٹی کے بلکل اپوزٹ پڑتی ہے بہت ہی جیم پیک قسم کی سوسائیٹی ہے اور تقریباً یہاں پہ ساری کی ساری سرویسز موجود ہیں بہت ہی زبردست قسم کی لوکیشن ہے مین ہائی کورٹ روڈ سے چڑھتے ساتھ ہی لیفٹ کے اوپر ہی سوسائیٹی آتی ہے بجلی پانی گیا سوسائیٹی کے اندر اویلیویل ہیں اب تو خیر یہاں پہ پلوٹ ہی رہ گئے ہیں اور ساری گھر ہی رہ گئے ہیں پلوٹ اب کوئی بھی نہیں بھارہل یہ ایک قدد گھر ہے چار مرلے کا اور دو سو پچاس کے ساب سے یہاں پہ مرلا ہے اس کے اوپر ہی گھر بناوا ہے اس گھر کو چل کر کے دیکھتے ہیں مین وائل یہ میں بتا دوں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ دو بجلی کے سیپریٹ میٹر لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سوسائیٹی کا اپنا پانی ہے جو کہ چوبیس گھنٹے آتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس گھر کی سب سے بڑی بات یہ ہے اس کا سائز اٹھائیس فوٹ اس کا فرنٹ ہے اور پیتیس فوٹ اس گھر کی ڈیپتھ ہے اس گھر کو جو ڈیزائن کیا گیا وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ڈبل یونٹ ہے اور گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک چھوٹا پورچ ہے اور ساتھ میں ہر روم کے اندر جو ہے وہ باتھ روم ہے یعنی کہ اس گھر کو جو ہے وہ تھری بیڈ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے گراؤنڈ فلور کے ایک پورشن کو اور فرس فلور کے پورشن کو علیہ دا سامنے کچھن ہے اور پورچ سے انٹر ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر ڈرائنگ روم ہے اس کے اندر باتھ روم بھی ہے اور سامنے جو ہے وہ آپ کا ٹی وی لاؤنڈ جا گیا پھر یہ ایک عدد دوسرا بیڈ روم ہے اور آلماست گیارہ گیارہ فٹ کی چھتیں ہیں اس گھر کی موتی نفاست کے سام جو ہے وہ لائٹ کلر کمبینیشن کا استعمال کیا ہے دوسری سب سے بڑی سیز گھر کے اندر وی انٹیلیشن اور انرجی سیونگ کا خاص خیال لکھا گیا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ پیشی ہو دیئے گئے یہ اس بیڈ روم کا باتھ روم ہے اور پورے گھر میں جو ہے وہ ٹائل ورک ہے باتھ روم کے اندر ڈیفرنٹ قسم کا کلر کمبینیشن ہے اور سیمی سالیڈ سارے دروازے ہیں آج کل اسی طرح کے لگ رہے ہیں جو فرنڈ ڈور ہوتے ہیں وہ سالیڈ ہوتے ہیں اور باقی جو دوسرے دروازے ہوتے ہیں وہ بارل سیمی سالیڈ ہوتے ہیں یہ اس گھر کا بیڈ روم نمبر تھری یا ٹو دونوں تینوں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں ٹوٹل جو گراؤنڈ فلور کے اوپر اویلیبیلیٹی ہے وہ دو بیڈ روم ایک ڈائنگ روم ٹی وی لاؤنج اوپن کچن اور ساتھ میں جو ہے وہ کار پورچ یہ ساری کی ساری اس کے اندر ایک پورچن کے اندر ہیں فرس فلور کی طرف چلتے ہیں مینوائل میری گزارش ہے ان دیکھنے والوں سے کہ اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں اگر جس کو ڈیمانڈ اس گھر کی پتہ کرنی ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے دیکھ سکتا ہے اویلیبیل ہے فار سیل آن ایک کیچ بیسس ٹائل کے ٹاپ جو ہے وہ سیڈیوں کے ٹائل کے ہیں سارے کے سارے فرس فلور میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑا سا جو ہے وہ ہال آ جاتا ہے اور یہ جو ہال ہے اس کے اندر سے آپ کا ایک راستہ اگین وہی رائٹ ہینڈ کے اوپر ڈرائنگ روم یا بیڈ روم کے اندر چلا جاتا ہے اور سامنے ٹی وی لاؤنج کے اندر اور پھر اس کے پیچھے دو بیڈ روم ہیں وہی چیک کر لیتے ہیں یہ اس والے ڈرائنگ روم کا یا بیڈ روم کا بات روم ہے ضرورت پڑھنے کے اوپر کیونکہ چھوٹا جو سائز اچار مڈلے کا اس کے اندر اس گھر کی بڑی نفاست کے ساتھ سیٹنگ کی گئی ہے ہر ہر طرح سے خیال رکھا گیا کہ اگر بیڈ روم بنانا چاہیں جن کو زیادہ بیڈ ریکوائر ہیں وہ تو وہ زیادہ بھی بیڈ کر سکتے ہیں اور جن کو نہیں چاہیے تو وہ اس کو ویسے بھی اٹلائز کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اوپن کچن ہے سامنے جو ہے وہ ڈرائنگ روم یا بیڈ روم موجود ہے اس کے بعد پھر وہی دو پراپر جو ہے وہ بیڈ روم ہے لکڑیوں کی وڈن علماریاں جو ہے وہ آل موچھت تک دی گئی ہیں اور سب سے اچھی بات اس جگہ کی یہ ہے اس گھر کی کہ اس میں انرجی سیونگ کا خاص خیال رکھا گیا پانی یہاں پہ میٹھا چوبیس گھنٹے موجود ہے سوسائٹی کا اور اس کے علاوہ اگین ریپیڈ کر دوں گے دو بجلی کے الگ الگ سیپریٹ کنیکشن میٹر کے جو ہے وہ میٹر لگے ہوئے یہ اس کا تیسرا بیڈ روم ہے اور اس کا یہ بات روم ہے بہت ہی زبردست قسم کی لوکیشن ہے مین ہائی کورٹ روڈ کے اوپر یہ سوسائٹی آتی ہے اور بہت ہی شاندار قسم کی ہے اس کے سامنے سے جو سٹریٹ گزر رہی ہے وہ اگین تیس فٹ کی سٹریٹ ہے اور بہترین قسم کا چار مر لے کے یہ گھریں چھت کی طرف چلتے ہیں چھت پہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑا سا سٹریٹ روم آ جاتا ہے اور انہوں سے رات کے لیے بہت شاندار اپرشنیٹی ہے جو یا تو بڑی فیملی ہے اور الگ الگ رہنا چاہے ہیں چھت کے اوپر اگین وہی مضبوطی کے ساتھ چپس کا کام کیا گیا ہے اور بہت ہی ٹھوس اور زبردست قسم کی جو ہے وہ یہ چپس اس کے اندر لگائی گئی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے یہ اس کی پیشیو وینٹلیشن ہے جو کہ انرجی کو بھی سیف کرے گی اور ساتھ میں جو ہے وہ ہوا وغیرہ گا یہ اس کی فرنٹ ٹیلیویشن ہے اگین دیکھ لیتے ہیں ڈیمانڈ اگین میں وہی اس کو بتا دوں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر پن ہے لوکیشن بہت ہی شاندار ہے آگے سے تیس فٹ کی گلی گزرتی ہے اور بجلی پانی گیس ہر چیز یہاں پر موجود ہے کمرشل ایڈیا سارا واکنڈ ڈسٹرنس پر فلٹر پلانٹ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں رنٹل انکم اس گھر کی میرا اپنا ذاتی انداز ہے کہ کوئی ستر ہزار روپے کے آس پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے ریلسٹک باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ملتی بارل بہت اچھی اپورچنیٹی ہے وہ حضرات جو دیکھنا چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس گھر اور اس گھر کے علاوہ سیل پرچیس کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ